اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو مجھے کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی پریشان کرتی ہیں ایک جو ہے کہ بعض جو ہے ہم نسم جی میں کچھ ایسے دامات کر جاتے ہیں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں ہمارے ایمان کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے میں اشارتاں آپ کو بات بتاؤں گا موشنی لوگ سمجھ جائیں گے کہ بہت ساری ایپس بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ کچھ ڈوگوز دے دیتی ہیں کچھ مقصد ہے کہ ای ایسی چیز دے دیتی ہیں ایس ٹیک دے دیتی ہیں کچھ کچھ ایسی چیزیں دیتی ہیں کہ جو ہمارے اس نام میں جائز نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تو اس کو دیکھ کے اگر تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم میں پیسہ بھی کمانا ہے ٹھیک لیکن سورسز ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ جس سورس کے ذریعے ہمارے ایمان زیادہ ہوں ہمیں یہ چیز بڑی غور فکر غصہ دے کرنے چاہیے تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ سنیک پہ جو ہیں یا ٹک ٹاک پہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کام ان چیزوں کو لازمی مدن نظر رکھا کریں کہ بھئی ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اب بھئی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے تو عدیس مبارک میں ہے یا کہیں میں نے علماء کرام سے سنا تھا مجھے اب سے ایجاد نہیں کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ آخری وقت میں بہت بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کفر میں ہوگے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کفر میں ہیں اب یہ بہت بڑا علمیاں ہمارے لی ہیں اب کس طرح کیسے وہ کفر میں ہوگے میں اگر دیکھوں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ایپ سابت کر چل رہی ہیں اس میں جو مختلف اس طرح کے دیت دیے جاتے ہیں ایش ٹیک وغیرہ یا کچھ اس طرح کیسے کہ بھئی آدمی اپنی تصویر بناتا ہے تو وہ کچھ باندھ جاتا ہے کچھ اور چیز باندھ جاتا ہے تو اس چیزوں کو جو ہے وہ بہت سری ایسی چیزیں جو اسلام سے منافی ہیں اور کرنا چاہیے اس بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام میں مسلمان پیدا کیا اور ہم آخری نبی عظیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہم یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ ہم جو ہے وہ بناس ہو جسم جو ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی قدم اٹھا لیں اور وہ کفر میں جا رہی ہو تو دیکھیں دو چی چیزیں جو ہیں اللہ ترہا کبھی معاف نہیں فرمائیں گے ایک کسی کا حق کھانا یعنی اقتلفی کرنا وہ تو جو بندہ جس کا اقتلفی ہوئی وہ ہی معاف کر سکتا ہے وہ اگر معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا دوسرا وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے یعنی دو چیزیں ہیں تو ہم بھی ہیں کہ مسلم ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ کس طرف ہیں کھڑی ہیں پیسہ تو کمانا ہے ظاہر اسے بات آلات ایسے ہیں کہ اس میں پیسہ بھی چاہیے ل لیکن پیسہ کس طورت میں چاہیے پیسے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمیں جو ہے وہ صحیح رستے میں لے کے جا رہی ہے اور کیا چیز غلط رستے میں لے کے جا رہی ہے یہ چیزیں ہم نے پسیو کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالچ ہے مسلمان کو لازمان ہونے چاہیے تو ہم محمد مسلمہ کارمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں پر دوجہ نہیں دیتے اور غلط عرکتیں کر جاتے ہیں باقی میں آپ کو بتاؤں بے حیائی یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں یا مقصد ہے کہ بدکاری بارے کام کرتے ہیں وہ تو غفور رحیم ذات ہے اس نے وعدہ کیا کہ ماف کر دے گا ایک دفعہ دو اللہ کے آگے سر بسجود ہو کے معافی مانگے مانگے تو رب کریم ماف کرنے والی ذات ہے وہ بڑا پیارا اللہ ہے وہ ماف کر دیتے ہیں لیکن وہ شرک کو ماف نہیں کرتا نا شرک اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے بڑا مشکل وقت ہے یہ جو دو ہے اس میں ہم نے بہر چیز پر نظر رکھنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے رکھن ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں یہ چیزیں پتا ہونے چاہیے کہ بھئی کس طریقے سے چند ہے تو بھئیو دوستو بینو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ساری چیزیں کریں لیکن یہ چیز مد نظر رکھ کے کریں کہ کہیں ہمیں اسلام سے اٹ تو نہیں رہے ہم اسلام سے باغی تو نہیں رہے ہمیں کفر میں تو نہیں جا رہے کیونکہ یہ زندگی تو عرضی ہے چھوڑی سی زندگی ہے اس میں کتنا ہے کہ ہم نے کمار ل رہنا ہے کتنا ہے زندہ رہنا ہے جانا تو پھر بھی خالی آتی ہے خالی آت جانا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھنے چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم برائی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں گانا بجانا سب کچھ کر رہے ہیں مانتا ہوں یہ برے ہیں لیکن یہ ربط کے گرین ماف کرنے والا ہے نا ماف کر دے گا دو چیزوں پر بڑی سخت اپنے اندر جہاں رکھیں کہ ایک شرک باری چیز پر بچیں خود کو بھی بچائیں اپنے دوست و باپ بہن ب اور دوسرا یہ جو ہے عق تلفی پر کسی کا عق مت کھائیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عق کھانا جو ہے وہ بہت بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو کسی کا عق کھائے گا چاہے ایک رپیہ ہی ہے تو وہ حاویہ میں پڑھا ہوا اب بہت سارے دوست میرے جانتے ہوں کہ حاویہ کیا ہے حاویہ کی آگ ایسی آگ ہے جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے میرے بھائیے دوستو بینوں تو ہمیں اس چیز سے بچ ہمیں کسی کا حق نہیں کھا چاہے ایک رپیہ کبھی ہے یہ ہم بعض اگر ایسے کہتے ہیں چنے والے کے پاس جاتے ہیں وہاں سے اس کو چنے اٹھا کے بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں اب اس کے دل میں کہا وہ ضر رہی ہو تو اس کو پتا ہے اس سے اجازت تو نہیں دی نا ہماری عادت ہے ہم ایسی اٹھاتے ہیں چیز موں میں ڈال لیتے ہیں اب اس سے پوچھا بھی نہیں ایسے ہی ڈال لیا تو یہ بھی حق تلفی ہو جاتی ہے ایک قسم کی اگر اس نے معاف نہیں کیا وہ دانہ آپ کی پیٹ میں چلا گیا لیکن وہ دانہ جب آپ کو قامت کے علیہ دن دینا پڑے گا تو اس کا کیا جواب ہوگا ہے بہت مشکل مرالہ ہے تو وہ حاویہ میں پڑا ہونا ہے اور حاویہ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سی سینے بتا دیتا ہوں جو مجھے پتا ہے مجھے بہت سینے اور ہمارے قرام جو ہیں وہ اگر سنیں تو وہ مجھے اصلاح کر دیں گا میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے حاویہ جو ہے وہاں پہ آپ کچھ سی کا آگ کھائیں گے تو یہ گھٹری کے صورت میں وہاں پہ پہ پھین کہا ہے بندے تو نے یہ فنان چیز فنان بندے کی کھائی تھی وہ تو اب لے کر آ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ وہ میں دنیا میں کھائی تھی میں نے پاکستان میں کھائی تھی سوری عرب میں کھائی تھی انگلینڈ میں کھائی تھی برطانیہ میں کھائی تھی امریکہ میں کھائی تھی وہ تو وہاں رہ گی یا اللہ آپ نے کیا کروں وہ دو در ہے اللہ فرمائیں کہ نہیں وہاں نہیں ہے آبیہ میں پڑی ہے فرشتوں کو اکمہ کہا جاؤ اس سے آبیہ میں لے کے جاؤ آبیہ ساتھوہ گڑا ہے جنم کا ساتھوہ نچلا حصہ ہے آبیہ اب وہاں پہ جنم کے چھے گڑے جو ہیں وہ اس کو جلاتے جلاتے جب وہاں پہنچے گا تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ وہ نیچے گھٹری پڑی نظر آ رہی ہے جی پڑی نظر آ رہی ہے وہ گھٹری جو ہے وہ اٹھا کے لاؤ تب تمہیں بخشش ہوگ اب وہ گھٹری رپے کی تھی ایک رپے ہی کھایا لیکن وہ رپے جب اٹھانے لے کے جائے گا پہلے تو ہزاروں سال وہ اوپر چڑھتے گرتا رہے گا کیوں اس سے اٹھانی نہیں جائے گی جب وہ اٹھا کے اوپر چڑے گا کنارے پہ آئے گا کمہ کا پھر دکا دو پھر دکا دیا جائے گا اس وقت تک جب تک اللہ چاہے گا اس کو بخشش نہیں ملے گی اب دیکھیں کتنی سخت کتنے پیسے ہم کھا لیں گے کسی کا اب ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بہت سارے دوست جو ہیں وہ کرتے ہیں سبسکرائبر خریدتے بیچنے والا کام کرتے ہیں اس میں بھی یہ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے پیسے لے کے باگ جاتے ہیں اچھا کتنے پیسے لیں گے بہت ہوا دو ہزار تین ہزار دس ہزار بیس ہزار او پاگلو یہ دلی رہنے والی چیزیں ہیں یہ ساتھ لے جانے والی چیز نہیں ہیں سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کو موت پکڑ لے ان چیزوں کو سمجھ جاؤ اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ آپ کو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عدیت دے ہم جو برائیاں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دو چیزیں ہم نہ کریں نا ہم گنہگار ہیں سب کچھ ہے لیکن دو چیزیں ہم آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں شرک اور تلفیز سے بچیں اگر اس چیزوں سے بچ گئے تو آپ کا مجاب ہے اگر ان چیزوں کو پکڑ لیا آپ نے نہ چھوڑا تو بڑے مشکل آگے بہت مشکل وقت گزر رہا ہے آگے آنے والا اس سے بھی مشکل ہوگا لہذا اپنے ہر بندہ اصلاح کریں مجھ سمیت مجھ میں جو ک دنے والے سال میں یہ چیزیں میرے اندر سے بھی ختم کریں جو بھی میرے اندر اہب ہیں یہ جو بھی درائیں ہیں مجھے بھی اللہ اصلاح کی تفیق دے اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی میرے بین بھائیوں ساروں کو اللہ اصلاح کی تفیق دے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں دل سے دل سے معذرت چاہتا ہوں میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں میرا مقصد صرف اور صرف اپنی اور اپنوں کی اصلاح کیلئے تھوڑے سے بات مجھے جو نگوار گزدی میں نے کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو تب میرا دل خفا ہوا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرلوں تو میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے آپ کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں لیکن اگلے کو کوشش کرتا ہوں نقصان نہ دوں تو میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کی بات شیئر کرتا رہا ہوں اور آن لین جو ارننگ صحیح ریال میتھل ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی تو میری باتیں اگر سمجھ آ رہی ہیں تو کانیڈی مجھے سبکرائب کر دیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے بعد شیئر بھی کر دیجئے اور کمنٹ بھی لازمی کر دیجئے گا کہ اگر میری قیم پر کوئی غلطی میں کوئی غلط بات کہا گیا تو میں اتنا بتا کہ سب سے ایکسکیوز کر سکوں اور معافی مانگ سکوں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا آمی و ناصر ہو اللہ آپ سب کو اعداد دے اللہ حافظ موسیقی